اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریہ سے ہوں شکر ہے اس کی ذات کا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اللہ تعالیٰ کرم کرے سب کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے آج بھی ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سب کے لئے خوشیوں کا پیغام لے کر رہا ہے آج کا دن جمعہ مبارک ہے آج ظاہری بات ہے عبادت کا دن عبادت کے تو روز ہی دن ہوتے ہیں لیکن جمعہ کا ایک اعتماع مہلہ دا عید کا سسامہ ہوتا ہے یہ بھی یہ بھی ہماری ایک عید ہی ہوتی ہے جمعہ کی نماز کی تیاری کرنا یہ بھی کوئی کوئی کرتا ہے ویسے کرنی چاہیے ہر ایک کو کرنی چاہیے ہر امت مسلمہ کو کرنی چاہیے کیونکہ ہم امت مسلمہ ہیں تو ہمارے پر نماز قرآن فرض ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو نماز اور قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک جب ہمارے پیارے دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بخشی فرمائے اور جو دنیا میں ہیں بیمار ہیں پریشان حال ہیں ان کی اللہ تعالیٰ جسمانی روحانی ذہنی پریشانیاں دکھ تکلیفیں دور کرے اللہ پاک سب پر اپنا کرم کرے تو چلیں پھر آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے آج میں دکھاؤں گی میری یہ چیزیں ٹوٹی ہوئی نظر آ رہا ہے سوفا آج میں بتاؤں گی کہ مکان شفٹنگ کرنے کے کیا نفسانات ہوتے ہیں اور ظاہری بات ہے کیونکہ جب مکان انسان شفٹ کرتا ہے تو سمان بہت خراب ہوتا ہے بہت زیادہ خراب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنا گھر دے اللہ پاک سب پر اپنا گرم کرے چاہے کہتے ہیں نا ایک جگی بھی غریب کی تو ایک جگی بھی اس کے مان ہوتا ہے انسان کا تو ہمارا بھی ویسے گھر تھا ہمارا شہر میں گھر تھا وہ ہم نے بیچ دیا تھا وہ بھائی بیمار ہو گئے تھے جیٹ میرے تو وہ ان کی وجہ سے ہم نے بیچا تھا وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے وہ بھی نہیں بچ سکے لیکن بیمار ایسے ہو گئے تھے کہ گھر بیچنا ہی پڑا تھا تو پھر ہم لوگ آ گئے تھے دوسرے شہر میں آ گئے تھے اس وجہ سے وہ بیچ کر تو اس لیے پھر اس وقت سے ہی لے کر اب تک ایسے کبھی در تو کبھی در کیونکہ نہ اتنے وسائل ہیں اور بچوں کو پالے کے انسان گھر بنایا آج کے دور میں واقعی گھر بنانا بہت مشکل ہو گیا ان لوگوں کے لیے جو بچارے غریب پرسان حال ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا امیر سے امیر بندہ رو رہا ہے آج تو تو ہمارے جیسے طبقہ یا ہمارے سے نیچے جیسے طبقہ تو بچارہ بلکل بیمار کھا گیا نا اس معاملے میں چلے کوئی نہیں اللہ کی ذات ہے بس اللہ تعالی سب پہ اپنا کرم کرے تو میں بتا رہی تھی کہ یہ دیکھیں میرا سمان کیسے ٹوٹا ہوئے یہ میرا سوفا ٹوٹ گیا تھا سارا خراب ہو گیا یہ والا بھی جس کے اوپر میں بیٹھی ہوئی یہ والا بھی تو ابھی میں دکھاتی میرا بیٹ کے کیا حالات ہیں میرا بیٹ بھی ٹوٹ چکا ہے اور دوسرا سوفا اس کی تو لات ہی ٹوٹ چکی ہے نا تو یہ نقصان ہوئے ہمارا سامان شفٹنگ کرنے میں گھر شفٹنگ کرنے میں نا کیونکہ ظاہری بات ہے یہ وہی لوگ جانتے ہوں گے جو ایسے مکانوں میں بچارے رہ رہے ہیں اس طرح سے رہ رہے ہیں میں ہماری طرح نا تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنا گھر دے دعا ہے سب سے تو بس ایسے یہ اب کیا کر سکتے ہیں انسان اب یہ ہزبینٹ تو میرے چلے گئے اب آفیس صبح کا ٹائم ہے انہیں بھی میں نے ناشتہ دے کر بھیج دیا ہے اب بیٹھی ہوئی تھی وہی روز کی روٹین کے حساب سے کہ بیٹھی ہوئی ہوں اکیلی اور میں نے کہا چلیں پھر آپ سے آج پھر بات ایک کشتوں کو کر لیتی ہوں اور دکھاتی ہوں کہ مکان کی شفٹنگ کے کیا حالات ہوتے ہیں انسان کے سامان میں باری بن سال ہو گیا ہے وہی یہاں پہ اس مکان میں اس سے پہلے جو ہم مکان میں رہتے تھے نا وہ بھی قرائے کا تھا تو اس میں انہوں نے وہاں پر اتنا پانی آ گیا تھا بارش کا پچھلے سال بارشیں جیسے انہی دنوں کی بارشیں تھی تو بارش کا پانی اتنا اتنا آ گیا تھا جیسے ہی صوفہ رکھا ہوا نا ہم اس صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے اور اتنا اتنا پورا صوفہ اتنا اتنا ہاتا حصہ جو ہے نا یہ ڈوبا ہوا تھا اس طرح سے سال ہو گیا تھا تو اتنے برے حالات تھے وہ تو جب ہم لوگوں نے مکان رینٹ پر لیا تھا تو ہم لوگوں نے مالی مکان سے پوچھا تھا کہ یہ مکان اس میں پانی نیچے کا پوشن تھا ہم نے کہا اس میں پانی تو نہیں آتا کہتے ہیں نئی بارشوں کا پانی نہیں آتا کیونکہ تھوڑا سا نیچہ ایسے تھا کہ گلی کے بالکل ساتھ تھا لیول پہ تھا بالکل لیول پہ تھا پانی فی ہوئی اگست کی جلائی جلائے đến تو اتنا پانی ایسے آ گیا تھا کہ ہم صبح کے ٹائم ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور اتنا پانی ایک دم بارش ہوئی نا تو اندر پانی سارا پانی اندر آ گیا تھا اس سے ہماری موٹر بھی چل گئی تھی ہمارے بسترے بسترے پیٹی کے اندر رکھے ہوئے خراب ہو گئے تھے چیزیں کافی خراب ہو گئی تھی تو کتنا سمان میرا ضائع ہو گیا تھا میں وہیں پھر اسی مکان میں ادھر ہی پھیک کر آ گئی تھی اور یہاں تک کہ ان لوگوں نے اوپر رہتے تھے مالک مکان انہوں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم انہیں اوپر بھی بلا لیں چلیں ان کے گھر میں پانی آیا یعنی کہ اتنا بندے اتنا لوگ احساس نہیں کرتے ہیں اس معاملے میں نا تو یہی میں ایسے لوگوں سے تلخواست کروں گی کہ جو مالک مکان ہے رینٹ پر دیتے ہیں گھر تو خوددارہ کوئی مجبوری میں ہی آتا ہے ایسے تو پیسے بھی ضائع کرتا ہے اور آپ لوگوں کو تو پیسے مل جاتے ہیں لیکن اس کے تو پیسے جاتے ہیں نا اور اس کو سکون بھی نہ ملے اور ایسے نقصان ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے تو اس لیے ایسا نہ کیا کریں غلط بیانیاں نہ کیا کریں تو صحیح بات کیا کریں کسی کا نقصان نہ انہیں دیا کریں چلیں میں دکھاتی ہوں اپنا بیٹ بھی جو ٹوٹا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں سے میرا یہ بیٹ ٹوٹا ہوا ہے سمان اٹھانے میں خراب ہو گیا تھا یہ سارا ٹوٹ گیا تھا کیونکہ اوپر کا یہ پوشن ہے تو اس لیے جب اٹھایا ہے تو وہ ہاتھ کی گریپ ہی نہیں پڑی ہے سارا ہی ٹوٹ گیا نا وہ خراب ہو گیا ایسے ہی در ادھر سمان چڑھانے چڑھنے میں شفٹنگ کرنے میں تو یہ نقصان ہوتے ہیں اب میں صوفہ دکھاتی ہوں دوسرا اس کے ساتھ کیا حالات ہوئیں یہ دیکھیں نظر نہیں آرہا ہوگا یہ دیکھیں یہ اس کی صوفے کی نا ٹانگ ٹوٹی ہوئی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس صوفے کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی ہے دیکھا ہے پھر آپ نے میرا ایک ایسا نقصان ہوئا ہے یہ تو اب یہ ہی ہے کہ اب کرایا دے کہ اس کو صحیح کروائیں کروانا تو ہے اب صحیح آہستہ ہی ہے کیونکہ خرچے ہی اتنے بڑھتے جا رہے ہیں بیل آ جاتے ہیں کبھی کوئی خرچہ کبھی کوئی خرچہ نکل آتا ہے تو اب ظاہر ہے یہ سمان صحیح کروانا ہے میں نے اب دیکھیں کب کرواتے ہیں تو بس یہی میں بتانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ بس کسی کے اوپر ایسا وقت نہ لائے کہ کوئی ایسے ادھر ادھر سے ادھر پھر اللہ پاک سب کو اپنا گھر نصیب پر ہے کیونکہ ہم کبھی پہلے کرائے کے مکانوں میں نہیں رہتے تھے ہمارے اپنے گھر تھے بس وقت کا پتا نہیں ہوتا اسی لئے کہتے ہیں نا بورے وقت بتا کے نہیں آتا برا وقت کبھی بھی بورا تو نہیں ہے خیر اللہ کا شکر ہے الحمدلللہ بہت اچھا وقت ہے یہ نہیں میں کہہ سکتی کہ بورا ہے یہ الحمدللہ بہت اچھا ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے میں جتنا بھی ادا کروں اس رب کی ذات کا بہت شکر ہے اچھا میں ایک اور چیز دکھا رہی ہوں آج یہ میرے بیٹے کے کپڑے ہیں چھوٹے بیٹے کے یہ میرے ہزبینڈ لے کر آئے تھے تو یہ سلوانے کے لئے دینا بہت پیارا مجھے تو بہت اچھا لگا ہے کیونکہ اس کی ہائٹ بھی اتنی اچھی ہے نا چھوٹے بیٹے کی ماشاءاللہ سے بہت ہائٹ ہے ابھی خیر سے وہ پندرہ سال کا ہے تو ہائٹ اس نے بہت اچھی نکالی ماشاءاللہ کا نکالا ہے نا اس نے یہ اس کے لئے بنانا ہے چلیں پھر اچھا پھر آج کا بھی لوگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں مجھے دے اجازت نیک دعاوں کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھنا اور میرا یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لئے کہ جو مالک مکان ہے تو جب قرائے پہ آپ گھر دیتے ہیں تو واضح بات بتا کر دیا کریں کوئی غلط بیانیاں نہ کیا کریں کسی کا نقصان ہو جاتا ہے ایسے غریب انسان ہوتے ہیں بہت مجبور ہوتے ہیں کوئی خوشی سے بھی رہ رہا ہوتا ہے یہ غلط بات ہوتی ہے کسی کو ایسے ہرٹ نہیں کرنا چاہیے اس معاملے میں اور نہ ہی غلط بیانی کرنی چاہیے چلیں پھر اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا لائک کر دینا شیئر کر دینا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دینا تاکہ میری آنے والی روز کی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے یہ میں ویسے کہتی نہیں ہوں میں کہہ رہی ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگے برا لگے بیٹس کمیٹس کر رہے ہیں یا اچھے کمیٹس کر رہے ہیں تو کر دیا کریں چلیں پھر اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک اچھی گفتگو کے ساتھ فی امان اللہ اللہ حافظ